کشمیر کو جو تقسیم کرنے کا فارمیلہ ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے اور قراردات جو ہوتی ہے وہ اکثریت مجوریٹی کی بنیاد پر منظور بھی ہو جاتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے آگست فیفٹ آن ورڈز یہ واپس ٹریک بیک کیا جا سکتا ہے اس کو بدلہ جا سکتا ہے یا اس میں کوئی بہتری ممکن بھی ہے آپ اللہ الرحمن الرحیم یہ ہسٹوریکل فیکٹ آپ نے بیان کر دیا اور یہ درست ہے بالکل آپ نے یہ بھی دلخراج حقیقت بیان کر دی کہ ہندوستان نے کشمیر میں مسلمانوں کے جان مال اور ناموس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے اور ہندوستان کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا میں سلسل میں جیاز کروں گا کہ جب سے ہندوستان نے سپیشل سٹیٹس کشمیر کا تبدیل کیا پانچ اگست پچھلے سال پاکستان نے ایک اچھا آغاز کیا ڈپلیمیٹک منوورز اچھے کیے اور وہ کلمنیٹ ہوئے پرائیم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ جو یو اینو میں ہوئی سپٹیمبر میں جنرل اسمبلی کے جلاس میں ستائیس دیسیمبر کو جو تقریر کی وہ ایک اعلان تھا کہ یا تو ہندوستان ظلمہ ستم بند کر دے کشمیریوں کے اوپر وہ وہاں سے کرفی وہ ہٹا لے اور کشمیریوں کے جان و مال کی وہ احترام کرے نہیں تو پرائیم منسٹر آف پاکستان نے ہندوستان کو دعوے سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی میں قسم کہتا ہوں کہ ہم کشمیریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے آپ سے لڑیں گے مگر وہ وعدہ پورا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہندوستان کے حوصلے کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں